رسولِهِ الْكَرِيمِ اَمَّا بَعْدُ فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مصر صدر سے قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں سورہ علی عمران کی گزشتہ آیت میں آپ نے ذکر سنا اللہ تعالیٰ نے تمام جہاں کے انسانوں کو یہ حکم دیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور اللہ کا قرب پانا چاہتا ہے اللہ کی رضا چاہتا ہے تو اسے بتایا گیا آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہیں ان کا کلمہ پڑھو ان کی اطاعت کرو فرما پرداری کرو ان کا حکم مانو جو کچھ تمہیں یہ احکام تم تک پہچائیں اسے دل و جان سے قبول کرو جس کام کا کرنے کا حکم دے وہ کام کرو جس سے منع کریں اس کام سے رک جاؤ یحببکم اللہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا پیارہ بنا لے گا ان کی پیاروی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا پیارہ بنائے گا یہ پرانے اعتراض کیا کرتے تھے یہ اعتراض ان کے پرانے تھے پرانے ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ دیکھنے میں تو انبیاء جو نبی ہوتے ہیں وہ بھی ہماری طرح ہوتے ہیں ان کی صورت ہماری جیسی جیسے گھرم بناتے ہیں ویسے گھر نبیوں کے ہوتے ہیں وہ بھی شادی کرتے ہیں ان کے بھی بچے ہوتے ہیں وہ بھی کاروبار کرتے ہیں پھر یہ کیسی بات ہے کہ اگر ان کی پیاروی کرو تو جنت ملے گی کفار کی پیاروی کرو ان سے محبت رکھو اور ان کا انکار کرو نبیوں کا تو دوزخ ملے گی یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی اللہ تعالی نے اس آیت مبارکہ میں انبیاء اکرام کا ذکر فرمایا کہ جو نبی ہوتے ہیں وہ اللہ تعالی کے برگزیدہ چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں وہ عام بندے نہیں ہوتے اللہ جس پر فضل خاص فرمائے جس پر جس میں نبوبت اتار دے جس کو پیغمبری کا تاج عطا فرمائے پھر وہ عام بندہ نہیں رہتا یہ اللہ کے ایک قاسد ہوتے ہیں اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں ان کا ایک ہاتھ خالق کی طرف ہوتا ہے خالق سے لیتے ہیں اور مخلوق کو دیتے ہیں لباس بشری میں اس وجہ سے آئے اگر پرشتے آتے وہ نوری مخلوق ہیں ہم بشری مخلوق ہیں تو آپس میں تعلق کیسے قائم ہوتا نہ وہ شادی کرتے فرشتے نہ وہ گھر بناتے وہ نوری مخلوق ہیں ان چیزوں کی انہیں ضرورت نہیں ہے اس لئے انبیاء کرام کو لباس بشری میں بھیجا گیا تاکہ ان کے دنیاوی معاملات دیکھو ان کے دینی معاملات دیکھو اور ان کی اطاعت اور فرمبرداری کرو دیکھنے میں تم جیسے نظر آتے ہیں حقیقت تمہارے جیسی نہیں ہے اور تم اپنی آنکھوں سے نبیوں کے موجزات بھی دیکھ چکے ہو کہ جو موجزہ یہ دکھاتے ہیں عام آدمی نہیں دکھا سکتا عیسی علیہ السلام کے موجزہ تم نے دیکھے عبراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار ہو گئی موسیٰ علیہ السلام آسا مارتے ہیں سمندر پھڑ جاتا ہے اسی آسے کو زمین پر پھیکتے ہیں وہ ازدہہ بن جاتا ہے تو دیکھنے میں تم جیسے ہیں حقیقت تمہارے جیسی نہیں ہے چنانچہ آج جو آیا مبارکہ ہے اس میں اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام اور عبراہیم علیہ السلام ان کی آل اور حضرت عمران اور ان کی آل کا ذکر فرمایا اور ان تمام انبیاء کو اور ان کے ماننے والوں کو تمام جہاں پر فضیلت دی ان کو اپنا پیارہ بنایا چنانچہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ نے چن لیا منتخب کر لیا چنے ہوئے لوگ ہیں کون ہیں؟ یہ پیغمبر ہوتے ہیں اللہ ان کو چن لیتا ہے نبوت کے لئے پیغمبری کے لئے سب سے پہلے ذکر آیا آدم علیہ السلام کا دنیا میں سب سے پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام ہی تشریف لائے تمام فرشتوں نے آپ ہی کو سجدہ کیا اللہ تعالی نے اپنے دست قدرت سے آدم علیہ السلام کا جسد خاکی بنایا پھر اس میں اپنی عزت والی روح کو بھوکا آدم علیہ السلام دنیا میں سب سے پہلے رب کا پیغام لے کر آئے اور آپ ہی سے ساری دنیا کے انسان آپ تمام انسانوں کے جد امجد باپ کہلاتے ہیں کیونکہ آپ ہی سے نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا پھر ذکر آیا نو علیہ السلام کا نو علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے سب سے پہلے آپ ہی کی قوم پر عذاب آیا اور تمام کے تمام کفار لوگ جو کفر کرتے تھے تمام کے تمام مارے گئے سوائے وہ لوگ جو آپ کی کشتی میں موجود تھے آپ کی پیروی کرنے والے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا پھر نو علیہ السلام کی اولاد سے پھر دنیا بھر میں انسانوں کا وجود قائم ہوا پھر نو علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد وآہل عبراہیم عبراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا حضرت عبراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء بھی کہلاتے ہیں آپ کی اولاد میں بہت سارے پیغمبر تشریف لے کر آئے حضرت عبراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے آپ کا لقب خلیل اللہ آپ کی مومن اولاد اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا پیارہ بنایا وآہل عمران سورہ آل عمران آپ کے نام سے ہیں یہ والد ہیں حضرت مریم علیہ السلام کے اور نانا ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حضرت عمران علی العالمین اللہ تعالیٰ فرماتا ان کو ہم نے تمام عالمین سے چن لیا یعنی تمام عالم پر ان کو فضیلت دی لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں آپ تمام نبیوں سے افضل ہیں اور آپ کی تمام امتوں سے افضل ہے اس دور میں اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام لوگوں پر چن لیا تھا اور فضیلت عطا کی تھی ذریت اور یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کی اولاد ہیں حضرت عمران یہ اولاد ہیں ابراہیم علیہ السلام کی ابراہیم علیہ السلام کے پھر اولاد ہیں نوح علیہ السلام کی نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں تو ان میں آپس میں بھی ایک دوسرے کی اولاد ہیں اللہ سنتا جانتا ہے اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے منتخب کر لیتا ہے اور پیغمبری کا تاج عطا فرماتا ہے یہ جب تمہارے پاس اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں تو دیکھنے میں تم جیسے ہوتے ہیں حقیقت تم جیسی نہیں ہوتی حضرت عیسیٰ کے کمالات تم نے دیکھے مٹی کا پرندہ بناتے تھے اس میں پھوک مارتے تھے وہ اڑنے لگتا تھا یہ کمال تم نے دیکھیں ہوئے ہیں نابینا کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے وہ دیکھنے والا ہو جاتا تھا کور کا مریض آتا تھا اب اس پہ ہاتھ پھیرتے تھے بلکہ صحیح ہو جاتا تھا چنانچہ عیسیٰ کے کمالات بھی تم نے دیکھے ہوئے ہیں تو تم میں اور نبیوں میں فرق کیوں نہیں کرتے دیکھنے میں تم جیسے ہوتے ہیں حقیقت تم جیسی نہیں ہوتی ہمارے نبی پاک سر کی جن آنکھوں سے مخلوق کو دیکھا کرتے تھے انہی آنکھوں سے خالق کو بھی دیکھا کرتے تھے حضور خود فرماتے ہیں جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اس طرح پیچھے دیکھتا ہوں تمہارے دل کی جو حالت خشو اور خضو وہ بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہوتی یوسف علیہ السلام اپنا کمیس دیتے ہیں قرآن میں ذکر ہے اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں میرے والد کے چہرے پر ڈالنا ان کو وہ دیکھنے لگ جائیں گے ان کی آنکھیں آ جائیں گی تو جسم ہمارے بھی ہوتے ہیں جسم نبیوں کے بھی ہوتے ہیں لیکن حقیقت ایک نہیں ہوتی ہم انگلی دکھائیں کیا درک چل کر ہو رہی تھی آپ نے ڈوبے و سورج کو دوبارہ واپس پلٹا تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے جب کسی میں نبوت رکھ دی جائے اس کا پیغمبری کا تاج اطاف فرما دیا جائے پھر وہ دیکھنے میں تم جیسا ہوتا ہے حقیقت تم جیسی نہیں ہوتی عیسائی مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے احبیاء کرام کا ذکر فرمایا آدم علیہ ساتھ و سلام کا نو علیہ ساتھ و سلام کا عبراہیم علیہ ساتھ و سلام کا ان کی آل کا اور حضرت عمران نانا ہے حضرت عیسی علیہ ساتھ و سلام پر عیسی آخری نبی ہے بنی اسرائیل میں اس کے بعد پھر میرے نبی پاک بنی اسماعیل سے دنیا میں آپ تشریف لے کر آئے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا یہاں پر ذکر فرمایا واللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی ان کو اپنا پیارہ بنایا ان میں نبوت رکھی تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے تم لوگ اعتراض نہیں کر سکتے دیکھنے میں تم جیسے ہوتے ہیں حقیقت تم جیسی نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں انبیاء کرام کا عدب کرنے کی توفیق عطا فرمائے بیان میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین